بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اسٹری کے ہم نے ایک سیڈی شروع کی تھی جس میں آج ہم محمد علی بغرا صاحب کو ڈسکس کریں گے پاکستان کے تیسرے پرائم منسٹر بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا اپریل نائنٹین فیفٹی تری سے لے کے اگست نائنٹین فیفٹی فائب تک ان کا ٹینیور ہے ان کے دور میں جو جو ایوینٹ ہوئے سارے ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا خاجہ نظم الدین صاحب کے بارے میں انہیں ہٹا کے چودری محمد علی محمد علی بغرا صاحب کو انہیں ہٹا کے محمد علی بغرا صاحب کو پاکستان کا پرائم منسٹر لگایا گیا تو یہ بائی پروفیشن ڈپلومیٹ تھے پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں پوچھتا ہے پیپر میں کہ بغرا صاحب جو تھے یہ ان کا تعلق کون سے پروفیشن سے تھا تو یہ ڈپلومیٹ تھے پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں وہاں سے بھلا کے انہیں پاکستان کا پرائم منسٹر لگا دیا گیا ان کے دوار میں جو سب سے پہلے ایونٹ ہے وہ آپ یہ لکھیں کہ الیکشن ہوئے نائنٹین فیفٹی فور میں اسٹ پاکستان میں جو آج کا بنگنا دیش ہے وہاں پہ الیکشن ہوئے الیکشن کے حوالے سے لکھنے پوچھتے ہوئے بڑھنے سوال کی الیکشن ان ایسٹ پاکستان کب ہوئے سال پوچھتا ہے وہ نائنٹین فیفٹی فور میں اور فضل حق صاحب جو تھے ان کی گورنمنٹ بنی فضل حق صاحب کے بارے میں ریڈیم پڑ چکے ہیں کہ پاکستان مومنٹ میں ان کا کیا رول تھا ان نے کتنے قربانیاں دی پاکستان بنانے کے لیے لیکن ان کی گورنمنٹ کو گرا دیا گیا گھر بیج دیا گا اور ان کے پر الزام لگا غداری کا فضل حق صاحب لکھ لیں فضل حق صاحب کی گورنمنٹ کو گھر بیج دیا گیا غداری کا الزام لگا ان کے اوپر اور اس کے بعد یہ جب آئیں گے محمد علی بوگرا صاحب پہ اپنی ایک الگ سے وہ بنائیں گے کیبلٹ بنائیں گے اس کیبلٹ کا نام تھا منسٹری ڈکھنے درہا منسٹری آف ٹیلنٹ پوچھتا پیپر میں منسٹری آف ٹیلنٹ جو تھی یہ کون سے پرائم نیسٹر تھے جن کی جنہوں نے یہ کیبنٹ بنائی تھی تو چودری محمد علی بوگرا صاحب جو تھے محمد علی بوگرا صاحب نے منسٹری آف ٹیلنٹ کے نام سے اپنی کیبنٹ بنائے جس میں عیوب خان صاحب کو ڈیفنس منسٹر لگایا گیا ڈیفنس منسٹر لگایا گیا ڈیفنس منسٹر لگایا گیا اور سکندر مرزا کو سکندر مرزا کو انٹیریئر منسٹر انٹیریر منسٹر لگائے گا تو ہم نے صرف دو منسٹر کو دیکھا باقی بھی کیابنٹ تھی لیکن یہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے مرسلہ لگائیں گے ملک میں سگندر مرزا صاحب بھی اور عیوب خان صاحب بھی تو انہوں نے منسٹری آف ٹیلنٹ میں انہیں شامل کیا گیا اور اس طرح سے اس نے اپنی کیابنٹ بنائی تو یہ موصوف کا ایک تو ان کا نعرہ مشہور ہوا کہ پائیدار امن کے لیے ایک مضبوط فوج کا ہونا ضروری ہے ان کا سلوگن یہ مشہور ہوا پوچھ لیا جائے سینوگن کون سے پرمیسٹر نے دیا تو یہ محمد علی بوگرا صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ امن حاصل کرنے کے لیے ایک مضبوط فوج کا ہونا ضروری ہے دوسرا یہ جو موصوف تھے محمد علی بوگرا صاحب یہ امریکہ سے آئے تھے تو ان کے زیادہ قریب تھے تو یہ جو دور چال رہا ہے یہ کولڈ وار کا دور ہے کولڈ وار میں آپ کو پتہ ہے پوری دنیا دو گروپس میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک یو ایس ای کا کیمپ تھا امریکہ کا کیمپ ایک یو ایس ایس آر کا رشیہ کا کیمپ تھا تو ہم اس وقت امریکہ کے کیمپ میں تھی پاکستان اس وقت امریکہ کے کیمپ میں تھا ہم ان کے ساتھ تھے ان کے معاملات میں کولڈ وار میں رشیہ کے عام خلاف تھے تو محمد علی بوگرا صاحب جو ہے بہت سارے اس طرح محایدہ کریں گے اپنے دور میں جو ہمیں امریکہ کے مزید قریب کر دیں گے تو ایک دو کا ہم ڈسکس کرتے ہیں جس طرح ہم سیٹو کو ڈسکس کریں گے سینٹو کو ڈسکس کریں گے اسے میں ریز کرتا ہوں ان کے بارے میں سوال بنتے ہیں تو وہ ہم سارے ون بائی ون ڈسکس کرنے گے سب سے پہلے ہم سیٹو کو دیکھتے ہیں پوچھتا ہے کس چیز کا ہے سیٹو سیٹو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹری ارگنائزیچن ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی ارگنائزیشن یہ وہ کنٹریز دیں جو ہم نے آسیا میں پڑھتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جس میں ہمارے پاس ویت نام ہے اس کے ساتھ میان مار ہے اس کے ساتھ آپ نے جب انگلہ دے ہو دیکھیں انڈونیشیا کو دیکھیں ملیشیا کو دیکھیں سنگاپور ہے فلپائی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم نے کمبوڈیا کو دیکھا تھا تھائی لیڈ یہ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ ارگنیزشن بنائی گئی اس کا کب بنی اس کا مقصد کیا تھا یہ نائنٹین فیفٹی فور میں بنی اور پاکستان نے بھی نائنٹین فیفٹی فور میں اسے جوائل کیا اور پھر پوچھتا ہے جسے پاکستان نے لیفٹ کب کیا تو پاکستان نے جو سی ٹو ہے اسے لیفٹ کیا نائنٹین سیونٹی تری میں بھٹو صاحب کے دور میں ہم نے اسے لیفٹ کیا پوچھتا ہے کب چھوڑا کب جوائن کیا مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا رشیہ کیا جو ایکسپنشن تھی اسے روپنا کیمونیزم کلاب بھی یوز کر سکتا ہے آپ کو بتایا رشیہ اور چاہیرہ کیمونیزم کو فالو کرتے تھے آج کل تو ان کا مکسچر ہی بن گیا ہے تو امریکہ جو تھا یہ کیپٹلیزم کو فالو کرنے آلا ملک ہے آج بھی تو کیپٹلیزم اور کیمونیزم کی ایک جنگ تھی جس میں کیپٹلیزم جو تھے ہم ان کے ساتھ تھے نا ہم امریکہ کے ساتھ تھے تو ہم نے رشیہ کے انفلنس کو چائنہ کے انفلنس کو ساؤت اسٹ ایشن کنٹریز میں رکنے کے لیے ہم نے کیا کیا سیٹو کو جوائن کیا ہم نے سیٹو کو جوائن کیا کب چھوڑا ہم نے نائنٹین سیونٹی 3 میں چھوڑا تو یہ دو تین سوال بنتے کب چھوڑا کب ہم نے اسے جوائن کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا سیٹو کا اس کے بعد سینٹو کو دیکھیں سیٹو کے بعد ہم نے سینٹو کو بھی جوائن کیا جو سینٹو ہے کس چیز کے ابریبیشن ہے جی سینٹو ابریبیشن ہے جی سینٹرل ٹی ٹی ارگنیزیشن تو یہ جو میڈل ہیسٹ ہے آپ کا میڈل ہیسٹ اس میں آپ کے یہ عرب کنٹریز آ جائیں گے شاہ میرا آپ یہ سارے جو کنٹریز ہیں عرب کنٹریز سارے پھر افریقہ کے کنٹریز بھی آ جائیں گے تو جی میڈل ہیسٹ کنٹریز ہیں یہاں پہ بھی رسیہ کے انفرنس کو کیمونیزم کو رکنے کے لیے ہم نے کیا کیا سینٹو کو جوائن کیا تو یہ دونوں کس نے بنوائی تھی یہ یو ایس اے نے امریکہ نے پلس یوکے نے پلس فرانس نے انہوں نے ملکے یہ ارگنیزیشن بنوائی تھی اس ریجن میں تاکہ یہ کیا کر سکے اصل میں انٹرسٹو ان کا تھا جو ہم پورا کر رہے تھے ان ملکوں کا انٹرسٹ تھا یو ایس اے امریکہ یوکے فرانس سیٹو اور سینٹو انہوں نے بنوائی ہم ان کے جو فرنٹ لائن کے سورجر تھے تو سینٹو کو ہم نے کب چھوڑا سینٹو سینٹو کو ہم نے 1979 میں چھوڑا سینٹو کو ہم نے 1979 میں چھوڑا سینٹو 75 میںará اور سینٹو 55 میں پیاجے Polat سینٹو 1955 ہے اور جو ہم نے 1955 ہے Left کے اسی ہم نے تیٹر میں اللہ ہی سہو یہ سوال پخری میں پیپور میں سا ریگانس کے سامر کوچھے گئے پیپور میں سارے ہوں پخت تم دیکھے گیا بیٹا فیرے گیج اور سینٹو کی طرف دکھے socialism ح guessed ڈالی بھوگرا نے تو اس طرح سے جو نے اس کے بعد ایک اور کانفرنس ہوئی تھی بندو کانفرنس بی اے این ڈی 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 بندو کانفرنس یہ ہوئی تھی بیٹا انڈولیشیا میں انڈولیشیا کا ایک آئی لینڈ ہے جاوا وہاں پہ ہوئی اور یہ فرسٹ ایفرو ایشیان پاکستان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا بندو کانفرنس کب ہوئی نائنٹین فیفٹی فائیو میں وہ کہاں ہوئی انڈولیشیا میں یہ دونوں سوال بنے یا پاکستان کو ریپرزنٹ کس نے کیا محمد علی بھوگرا صاحب نے کیا کس نے کیا محمد علی بھوگرا صاحب نے یا پاکستان کو ریپرزنٹ کیا مدرم اس کا محصہ بنے یہ بھی اصل میں ہوئی تھی امریکہ کی طرف سے جو ہے نا ان کے ملک کے جو کپیلیزم والے کنٹریز سے انہوں نے ملکے چائلہ اور رسیہ کے خلاف ایک قسم کا یا لائنس تھا کانفرنس بلائی گئی تھی جس میں افریقہ کے کنٹریز بھی شامل ہوئے اور ایشیا کے کنٹریز بھی شامل ہوئے یہ تو ہو گئے نہیں انٹرنیشنل ایونٹ جو ہوئے اس کے دور میں جس میں پاکستان نے حصہ لیا اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے آنے اس نے کیا کیا دنا پاکستان میں اس نے بگرا فرمولے دیا سب سے پہلے ہم زیادہ سے دیکھتے ہیں بگرا فرمولے کو حمد عجی بگرا کے رام سے بگرا فرمولا یہ فرمولا کیا تھا اسے درہا ہم دیکھتے ہیں بگرا فرمولا کو ڈسکس کرتے ہیں ہم زیادہ یہ بگرا فرمولا جو تھا یہ بیٹا پیش کیا گیا تھا سات اکٹروبر نائنٹین فیفٹی تری ہو اس کی ڈیٹ پوچھ جا سکتی ہے یہ یاد رکھیے گا بس یہ یاد رکھیے گا ڈیٹ لیکن یہ جو یہ ہے سال جو ہے نائنٹین فیٹی تری والا صرف آپ نے یہی یاد رکھ رہا ہے تو بھوگرا صاحب نے فرمولا دیا بسیقل یہ کانسٹیٹوشن فرمولا تھا کہ اس ملک کا کانسٹیٹوشن بنانا تھا تو کس طرح سے بنانا ہے جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ کس طرح سے ہوگی تو اس نے پرپوز کی دی بائی کیمرار بائی کیمرارل پارلیمنٹ اس نے پرپوز کی ایک ہمارے پاس کیا ہوگی نیشنل اسمبلی ہوگی ایک ہمارے پاس کیا ہوگی نیشنل اسمبلی ہوگی جس کی تقریباً تین سو اس نے کہا جی سیٹ ہوں گیا رکھ سے دوسرا اس نے کہا کہ ہمارے پاس سینٹ ہوگا جس کی پچاس سیٹس ہوں گی یہ ہمارے پاس لور ہاؤس ہو گیا لوڑ ہاؤس بھی گیتے ہیں نیشنل اسمبلی کو آج بھی اپر ہاؤس ہمارے پاس ہو گیا سینٹ اپر ہاؤس ہو جائے گا ہمارے پاس سینٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے اس نے جو انا یہ فارمولا دیا حالکہ اس پہ عمل نہیں ہوا ہماری پارلیمنٹ جونی کیمرارل ہی رہی انیس سو تیاتر میں جا کے بائی کیمرارل ہوگی لیکن اس نے فارمولا پیس کر دیا کہ اس طرح سے ہونی چاہیے اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک مارے پاس ایسٹ پاکستان ایک ویسٹ پاکستان ہے اس نے کہا کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوگا ایک پرائیمنٹسٹر ہوتا ہے دوسرا گورنر جنرل تھا اس کے دور میں گورنر جنرل جو تھا گولام محمد صاحب تھے اس نے کہا کہ یا تو گورنر جنرل ایک صوبے سے ہوگا مطلب ایسٹ پاکستان سے اگر گورنر جنرل ہے تو ویسٹ پاکستان سے کیا ہوگا جی آہ پرائیمنٹسٹر ہوگا اگر پاکست پاکستان سے گورنر جنرل ہے تو ایسٹ پاکستان سے کیا ہوگا گورنر جنرل ہوگا اس طرح سے مطلب ڈرائیونگ سیٹ پہ یہ دو بندے بیٹھے ہوگے وہ ایک ہی ایریے سے نہیں ہوں گے تو وہ ڈیفرنٹ ایریے سے ہوں گے تو دوسری بات اس نے اس میں یہ کی کانسٹیٹوشنل فارمولا تھا پاکستان کو کانسٹیٹوشن دینا تھا اس پہ بھی کام کرنا تھا تو یہ آپ کا سارا بھوگرا فارمولا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں ایک ون یونٹ کا جو انا فارمولا بھی آئے گا ون یونٹ کا اسے میں ریز کرتا ہوں اسے بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتی ہیں ون یونٹ کا جو فارمولا تھا بیٹا یہ ہے نائنٹین فیفٹی فائیو سے لے کے نائنٹین سیونٹی تک کرنے تو یہ رہا ہمارے پاس ون یونٹ یہ کیا تھا یہ تو پیش کیا گیا تھا اگر آپ سے اس کی ڈیٹ پوچھی جائے اگزیکٹ تو اس کی آپ ڈیٹ لکھ سکتی ہیں تو یہ بائیس نومبر بائیس نومبر نائنٹین فیفٹی فور کو جو ہے نا یہ پیش کیا کس نے محمد علی بھوگرا صاحب نے اگر پوچھا جائے اسمبلی میں پیش کس نے کیا تو بھوگرا صاحب نے کیا۔ امپنیمنٹ یہ نہیں کروا سکا جب یہ چلا جائے گا اسے جگر بیٹ دیا جائے گا تو اس کے بعد جو پرائیم نیسٹر آئے گا چودری محمد علی وہ کیا کرے گا؟ اس کے آپ نے محمد علی بھوگرا نہیں کہنا اب نے چودری محمد علی کہنا اس کے بعد بھوگرا جو پرائیم نیسٹر ہے اس نے اسمبلی میں پیش کیا اس نے کہا اسمبلی میں جو سیٹس ہوتی ہیں وہ عبادی کے حساب سے ہوتی ہیں تو وہ زیادہ سیٹ ڈیمانڈ کرتے تھے ہم سے ہم انہیں دینا نہیں چاہتے تھے اسی چکر میں پھر ہم نے یہ ساری ڈرامے بازی کی تو جو بنا ہمارا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ وہ جو اس پاکستان ہے اس سالے کو ایک صوبہ ڈکریئر کر دیا اور جو ویسٹ پاکستان ہے پنجاب سندھ سرد بولوچستان میں سالے کو ملا کے ایک صوبہ بنا دیا گیا اس طرح سے دو صوبے بنا کے سیٹیں جو تھے دو لو صوبہ میں تقسیم کر دیا اس طرح سے بیسیکلی جو نا یہ فارمولا بنایا گیا تھا ورن یونیٹ کا تو ورن یونیٹ کام میں بنایا انہی سو پچپان میں کب تک رہا انہی سو ستن میں ختم یا یا خانی سے ختم کر دے گا تو یہ بھی اصل میں فارمولا کس نے دیا تھا محمد علی گوگرہ صاحب کا ہی آئیڈیا تھا اس کے اوپر یہ چلتا رہا تو یہ کچھ ایوینٹ تھی ہے اب محمد علی گوگرہ صاحب کے دور میں میں نے آپ کو بتایا گورنر جنرل کون ہے گولام محمد صاحب گورنر جنرل ہے گورنر جنرل جو تھا اسی کوڑ ٹو پریزیڈنٹ بعد میں گورنر جنرل کا ہی نام تبدیل کر کے آگے چلیں گے نائنٹین فیفٹی سکس محمد علی گوگرہ صاحب میں صدر پاکستان کا نام رکھ دیا جائے گا تو گورنر جنرل اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کون گولام محمد صاحب اور پرائیم نیسٹر جو بیٹھے ہیں محمد علی بوگرہ صاحب بیٹھے ہیں تو جب یہ ساری اکٹیوٹیز ہو رہی تھی تو گولام محمد صاحب کو لگا کہ یہ جو سارے کام ہو رہے سے کہیں میری جو اختیارات انہیں نکم کر دیے گئے تو اس نے اسمبلی توڑ دی اس نے نائنٹین فیفٹی فور کے اندر اسمبلی بریک کر دی اور یہ پوچھتا ہے بیبر میں کہ ہماری جو پہلی اسمبلی تھی وہ کتنے سال تک چلی دیکھیں سیونٹی فور میں اگر بنی انیس سو ستاریس میں بنی تو تقریباً یہ سات ہیئر بنتے ہیں میرا یہ کتنے بنیں گے تقریباً سات سال بنتے ہیں تو ہماری جو اسمبلی تھی پہلی اس نے تقریباً سات سالوں تک کام کیا یہ سوال بنتا ہے خیر جی اچھا ہوتا یہ یہ ہے کہ جو گنام محمد صاحب تھے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار ہو کے وہ چھوٹی پہ چلے جاتے ہیں اپنی جگہ پہ وہ لکھیں گا گنام محمد صاحب جو تھے گورنر جنرل تھے چھوٹی پہ چلے گا بیمار ہو کے ان کی جگہ پہ یہ ایکٹنگ گورنر جنرل لگائے گا سکندر مرزا سکندر مرزا کو اس نے کیا 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 گورنر جنرل لگائے اب یہ چلا گیا گھر چھوٹی پہ باہر تھا یہ تو ہوا یہ سکندر مرزا صاحب کا تعلق بھی کہاں سے تھا بنگال سے تھا اور بھوگرا صاحب بھی کہاں سے ہیں بنگال سے ہیں لیکن فارمولے کے مطابق درائنگ سیٹ پہ ایک ہی ایریے سے بنگال سے ایک بندہ ہو سکتا ہے بس دوسرا یہاں سے ویسٹ پاکستان سے ہونا تھا اب سکندر مرزا جو تھے یہ گورنر جنرل تھے اکٹن اختیارات زیادہ تھے تو انہوں نے کیا کیا پہلے گولام محمد صاحب ابر گئی تھے انہوں نے کہاں یہ بیمار ہو گئے ہیں یہ پاکستان کے گورنر جنرل رہنے کے قابل نہیں ہیں انہیں چھوٹی کروا دی اختیارات آگئے پھر انہوں نے کیا کیا محمد علی بھوگرا صاحب سے زبردستی استیفہ لے لیا کیونکہ دونوں میں سے ایک محمد علی بھوگرا صاحب سے استیفہ لے لیا کیونکہ اختیارات گورنر جنرل کی زیادہ تھی تو محمد علی بھوگرا صاحب بھر چلے گئے دوبارہ وہی امریکہ چلے گئے واپس امریکہ سے آئے تھے پاکستان کے پرائم منسٹر بنے دو تین سال دیاری لگتی رہی اس کے بعد پھر انہیں کے پاس چلے گئے اور سکندر مرزا صاحب آپ گیا ہیں گورنر جنرل ہیں سکندر مرزا صاحب یہ میں الیکشن کراؤں گا یہ کہے کہ جو ہے پرائم منسٹر نیا لے آئیں گے چودری محمد علی صاحب کو اس کے بعد محمد علی بھوگرا کے صاحبات چودری محمد علی صاحب جو ہے یہ پاکستان کے اگلے پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے امید ہے جو ہے یہ آپ کو ٹاپک سمجھ آگیا ہوگا اگر لیکچر اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ